برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حامدوں ومسلیوں ومسلمہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر دوسرا عمر تیسرا عثمان اور چوتھا علی کو بنایا ہے اور یہ سب اللہ کی فضل اور اس کی عطا سے ہے اور مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد سے اور ان کی مرضی سے ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہے آپ جانتے ہیں کہ رافضی جماعت ہر طرح سے اہل سنت والجماعت پر حملہ آبر ہوتی ہے اور سنیوں کے عقائد کو ٹھیس پہنچاتی ہے مجھ تک ایک کلپ آئی جو دیوبندیوں کے ترس پر اور دیوبندیوں کے طریقے پر اہل سنت والجماعت کے تئی حملہ آور ہونے والے جو شیعہ ہیں انہیں شیعوں میں اور رافضیوں میں ایک رافضی ہے جس کو شہنشاہ نقوی کہا جاتا ہے وہ یوں تو بڑی سنجیدگی کا مزارہ کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے مسلک اور مذہب پر حملہ نہیں کرتا لیکن ترحقیقت وہ اپنی سادگی اور سنجیدگی میں اہل سنت والجماعت کے خلاف بہت کچھ بول جاتا ہے ابھی اس نے خلفائے راشدین کے جو اسطلعہ ہے اس پر حملہ کرتے ہوئے ایک لفظ بولا کہ جب وہ خلفہ ہیں تو راشدین کے قید لگانے کی کیا ضرورت ہے یعنی گویا اس کا حملہ اس بات پر تا کہ راشدین تم لوگوں نے اس لیے لگایا تاکہ لوگ ان کو درست اور صحیح اور رہنوہ خلیفہ ماننے اور راہ راست پر چلنے والا خلیفہ ماننے ورنہ معاذ اللہ ان کے نظریہ کے حساب سے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنوی خلافت کے حقدار تھے باقی یہ سب غاسب ہیں معاذ اللہ رب العالمین تو میں اس رافضی پیشوا کو یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید تمہاری نظر سے رسول کریم علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث نہیں گزری ہے اس شخص نے استدلال میں یہ بھی کہا کہ جب نبی ہے تو نبی کے ساتھ کبھی راشد سنا یہ صرف ایک ذہنی الجن کا شکار ہو کر اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے پہلے میں الزامی جواب دیتا ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام کے لیے صادق و مزدوق نبی بولتے ہیں کہ نہیں جس کو سچ مانا گیا ہو اور جو سچ بولتا ہو اور صادق الوعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے غالباً اللہ تعالی نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا انہو صادق الوعد نبی جو ہوتا ہے وہ وعدے کا بھی سچا ہوتا ہے بات کا بھی سچا ہوتا ہے اور اردو زبان کے اندر ہو کی عربی زبان کے اندر ہو صفت کبھی توضیحی بھی ہوتی ہے وضاحت کرنے کے لیے بھی آتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کے ساتھ بھی نبی برحق بھی لگتا ہے نبی صادق بھی لگتا ہے مزدوق بھی لگتا ہے تو یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم نہ کتابوں کو پڑھتے ہو اور نہ صحیح سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہو یا پھر تجاولِ عارفانہ سے کام لے رہے تو جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے برحق بولا گیا حالکہ نبی تو برحق ہائیں مگر یہ صفت توضیحی ہے اور جو جھوٹے مدعیانِ نبوت ہیں ان سب کو نکالنے کے لیے ہیں اسی طریقے سے آپ بولتے ہیں اللہ تعالی کے لیے معبودِ برحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے کوئی سچا معبود تو اب یہ ساری قیدے کس لیے لگائی گئیں اہلِ علم جانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری نادانی ہے کہ تم نے سرکار علیہ السلام کی اس حدیث کو قطان پڑا ہی نہیں اہلِ سنت والجماعت نے خلافہ کے ساتھ راشدین یا خلافہِ راشدہ کا جو کلمہ لگایا ہے دراصل یہ سرکار علیہ السلام کی حدیث سے استمبات اور استخراج ہے اور اس سے لے کر اس سے فید حاصل کر کے ایسا کیا ہے سرکار علیہ السلام خود فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اختلافاً کثیرہ تم میں جو آنے والے وقت تک زندہ رہے گا وہ انقریب بڑا اختلاف دیکھے گا اور جب اختلاف بہت زیادہ نظر آئے تو سرکار علیہ السلام نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ رَاشدینَ الْمَحْدِيِّينَ تو ایسی حالت میں تمہارے لیے لازم و ضروری ہے کہ تم میرے طریقے پر چلنا اور ان خلافہ کے طریقے پر چلنا جو ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت پائے ہوئے ہیں عَضُ عَلَيْهَ بِنْ نَوَاجِسْ میرے اور ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ اور نوپید اور بداتی امور سے بچ کر کے رہنا فَإِنَّاكُلَّ بِدَعَةٍ دَلَالًا چونکہ ہر بری بدات گم رہی ہے تو یہاں سرکار علیہ السلام نے سنت الخلافہ الراشدین تو راشد سے ہی راشدہ بنا ہے کیونکہ ذابطہ ہے کہ خلافہ جو ہے یہ دراصل جمع ہے اور جمع کے ساتھ جب زبیل اقول کی جمع ہو تو اس کے ساتھ مذکر جمع سالم کا سیغہ بھی استعمال کر لیتے ہیں اور مونس کا سیغہ بھی استعمال کر لیتے ہیں الراشدہ تو سرکار علیہ السلام کی اس حدیث سے استدلال کیا گیا اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت میں رکھے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے توفنا مسلمینا وعلحقنا بالصالحی آمین یا رب العالمین السلام علیکم